تو آپ کی شخصیت کا تاثر دوسرے لوگوں پر بہت اچھا پڑے گا اکثر خواتین اپنے چہرے کو ہی سوارتی ہیں ہاتھوں کو بلکل ہی پھول جاتی ہیں کالے اور خراف سکن والے ہاتھ دیکھنے میں بہت برے لگتے ہیں آج ویڈیو میں میں آپ کو ایک امدہ اور آزمودہ ٹوٹ کا بتا رہی ہوں اس کے استعمال سے آپ کے ہاتھ بہت خوبصورت ہو جائیں گے ہاتھوں کی رنگت نکھارنے اور انہیں نرم و ملائم بنانے کی یہ بہترین بیوٹی ٹپ ہے اس ٹوٹ کے میں شامل تمام انگریڈینٹس آپ کے ہاتھوں کو خوبصورت اور دلکش بنائیں گے اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس امیزنگ ٹوٹ کے کے انگریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں آپ لیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں دیچھے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دباہ دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیو سب سے پہلے مل سکیں اور آپ نے گلیسرین لینی ہے آدھا چائے کا چمچ دودھ کی بالائی آدھا چائے کا چمچ اور لیمون کے کترے تین سے چار عدد طریقہ استعمال یہ ہے کہ ایک پیالی میں گلیسرین دودھ کی بالائی اور لیمون کے کترے ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں اب اس مکسچر کو ہاتھوں پر مل لیں رات کو ملیں اور سو جائیں صبح اٹھ کر ہاتھ کسی اچھے بیوٹی سوپ سے دھولیں گلیسرین دودھ کی بالائی اور لیمون جوس یہ تینوں انگریڈینٹس خوبصورتی کے لیے مخصوص ہیں ان میں رنگت نکھارنے کی خاصیت بھی موجود ہے سکن کو نرمو ملائن بناتے ہیں جلد پر قدرتی چمک بھی لاتے ہیں کیونکہ ان میں وہ وائٹمنز موجود ہوتے ہیں جن کی ہماری سکن کو ضرورت ہے تو پھر آپ سکن وائٹننگ لوشنز کو بھول جائیں اس نسخے کو آزمائیں گوری دنگت اور سوفنس آپ کو ایک ساتھ ہی ملے گی ہفتے میں کم سے کم چار بار یہ عمل کریں اور ہر بار نیایا مکسچر ہی بنائیں ہاتھ آپ کے بہت خوبصورت اور نرمو ملائن ہو جائیں گے خوبصورت ہاتھ سب کو ہی اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں لیکن بدقسمتی سے لوگ ہاتھوں پر اتنا زیادہ دھیان نہیں دیتے صرف موہی چمکانے میں لگے رہتے ہیں اور یہی ان کی غلط فہمی ہے کہ لوگ ہاتھوں پر زیادہ دھیان نہیں دیتے جبکہ در حقیقت لوگ ہاتھوں کو بھی دیکھتے ہیں صاف سترے اور گورے ہاتھ سب کو بھی پسند آتے ہیں اسی لئے آج آپ کو ایسی امیزنگ بیوٹی ٹی بتائی ہے جو آپ کے ہاتھوں کا حسن بھلاب کی طرح کھلا دے گی خود آپ کی نظر آپ کے ہاتھوں پر نہیں ٹکے گی سو گھائز اگر آپ کو میری آج کی انتہائی کارامت اور یوسفل ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈز اور جاننے والوں کے ساتھ سرور شیئر کیجئے گا اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ موسیقی